اللہ نے اپنی نماز میں ساری عبادتوں کا سرتاج نماز ہے ساری عبادتوں کی عالی عبادت نماز ہے اور نماز جیسی عبادت میں اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کی نماز کے وقت نماز میں پیغمبر کو اپنی عبادت میں کسی پیغمبر کے ذکر کو شریک نہیں کیا لیکن جب ہماری شریعت کے لیے نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں داجدار کائنات پر درود و سلام کرنا حضور کی طرف تمجھو کرنا حضور کی طرف التفاق کرنا حضور کا تصور کرنا اس کو نماز جیسی عبادت کا حصہ بنا دیا حدیث پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے وفات سے آخری تین روز قبل جماعت کرائی بخاری مسلم کی متفق علی حدیث ہے اور حدیث کے لفظ پیر کا دن آ گیا صحابہ صف در صف نماز پڑھ کے کھڑے تھے جماعت کرا رہے ہیں صحابہ کرام صف در صف حالت نماز میں ہیں فَقَاشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سطر الحجرہ يَنظرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ قَانَّ وَجْهُ وَرَكَةُ مُسْحَوِن فُمَّ تَبَسَّمَا یادحق آقا علیہ السلام نے گھر کا پردہ اٹھایا صحابہ کو دیکھنے کے لیے صحابہ نماز میں ہیں قبلہ رخ چہرہ ہے پردہ اٹھنے کی دیر تھی تو آواز آئی اور چہرہ مصطفیٰ کی شواہ مسجد نبی کے سین پر پڑی اور پردے کی آواز سنی وہ صحابہ کرام جو حالتِ نماز میں اپنے سجدہ گاہ پر نگاہیں گاڑ کے کھڑے تھے قبلہ رخ مو کر کے کھڑے تھے بائی چانب سے جب حضور نے پردہ اٹھایا صحابہ اپنی نماز بھول گئے اور بے ساختہ چہرے چہروں کو رخِ مصطفیٰ کی طرف کر لیا اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا چہرہ کہتے ہیں کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا تھا اور حضور کے دیدار کی خوشی ہوئی اب لفظ بخاری اور مسلم کے متفقہ لے حدیث کے سنیے صحابہ کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَنَّفْتَاتِنَا مِنَا الْفَرْحِ بِرُوْيَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدارِ مصطفیٰ میں آج وہ لذت آئی ہے کہ نمازیں توڑ دیں اور روحِ مصطفیٰ کو تک دے رہ جائے ارے یہ عمل میرا نہیں ہے یہ عمل آپ کا نہیں ہے یہ عمل کل صحابہ کی جماعت کا ہے اللہ کی نماز ہو رہی ہے فرض ادا ہو رہے ہیں اور پردہ اٹھتا ہے اور چہرے مصطفیٰ سامنے آتا ہے صحابہ نماز کو بھول کر روحِ قبلہ کو بھول کر حضور کے چہرے کو تکنے میں مست ہو جاتے ہیں اور پھر نماز توڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں یہ تو ان کا حال تھا ادھر سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا فَنَاكَاسَا عَبُوْ بَقِرِ النَلَا قِبَيْهِ لِيَسِلَ الصَّفَّةِ وَزَنَّا عَنَّ النَّبِيَّا صلی اللہ علیہ وسلم خائر جنیر الصلاة ابو بقر صدیق نے سمجھا شاید حضور باہر آ رہے ہیں انہوں نے نماز کے اندر عدبِ مصطفیٰ میں مسلح چھوڑ دیا پچھلی صف پہ آ گئے اب بتائیے نمازِ خدا کی کل صحابہ حالتِ نماز میں ادھر دیدارِ مصطفیٰ میں مست ہو گئے ہیں ابو بقر صدیق حالتِ نماز میں عدبِ مصطفیٰ میں مسلح چھوڑ کے واپس آ رہا ہے حضور نہ ان کو روکتے ہیں نہ ان کو روکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر پہ فرمایا پردہ نیچے گراتے ہوئے فرمایا اپنے نمازیں پوری کر لو جب صحابہ کے چہرے پھڑ گئے صدیق اکبر نے مسلح چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹی نہیں اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دہرا لو میرے آقا نے فرمایا نہیں نماز مکمل کر لو اگر نگاہیں چہرے مصطفیٰ میں جم گئیں اور اگر مصطفیٰ میں مسلح چھوڑ گئے تب بھی نماز خدا کی ہوتی رہی ارے کون مصطفیٰ کا مثل ہو سکتا ہے کون ہے میرے آقا جیسا کہ جن کے تصور تو کیا جن کو تکھتے رہنے سے اور جن کے لیے مسلح چھوڑ دینے سے نماز میں ہر جنہ آئے اور پھر سیدنا شدیق اکبر ایک اور روز نماز پڑھا رہے ہیں سحل بن سعد سائدی راوی ہیں قبیلہ عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے آقا گئے تھے واپس آئے تو نماز شروع تھی اب مجھے بتائیے اگر نماز جاری ہو اور کوئی مفتی آزم ہو کوئی وقت کا کتب ہو عبدال ہو غوث ہو غوث ہو وقت کا حتیٰ کہ سرکار غوث ورازمی ہو نماز مسجد میں جاری ہو پیچھے آئیں تو کسی کو اجازت ہے کہ وہ صفوں کو توڑتا چیرتا ہوا پہلی صف پر جائے بولیئے ہے اجازت نہیں آقا علیہ السلام آئے صفوں کو توڑتے چیرتے ہوئے وَنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّسَ حَتَّا وَاقَفَ فِي الصَّفِ فَصَفَقَنَّاسُ صفیں چیرتے ہوئے حضور پہلی صف پر چلے گئے جب صحابہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے کہ آقا آگئے ہیں بولیئے کیا آپ سب کہیے آقا آگئے ہیں حضور آگئے ہیں صحابہ نے کہا یا ابو بکر صدیق حضور آگئے ہیں کہیے کہیے یا صدیق اکبر حضور آگئے ہیں کیا کہا صحابہ نے حضور آگئے تو حضرت صدیق اکبر کو بتانے لگے اور بتاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ تالیاں بجانے لگے اس طرح ایسے زور زور سے حالتِ نماز میں تاکہ ان کو سمجھ آجائے کہ حضور آگئے اب حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لَا يَلْتَوْتُوْوِسَلَاتِهِ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے مر کے دیکھا یہاں ایک بات سمجھاؤں گا میں آپ کو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ایک نکتہ سمجھانے کے لیے التا فتح مر کے دیکھا فرآ رسول اللہ مر کے دیکھا تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے تھے نا صف پر تو حضور کو دیکھ لیا اب مجھے بتائیے ایک امام کھڑا ہے سامنے وہ کتنا مر کے پیچھے دیکھے کہ پچھلی سب پہ کھڑا ہوا نظر آ جائے ایک امام اگر تھوڑا سا اتنا دیکھے تو نظر آتا ہے کوئی بولیے ارے پورا مر کے ادھر جب تک نہ دیکھے تو نظر نہیں آتا صدیق اکبر کو شک ہوا کہ آقا آگئے ہیں تو قبلہ سے چیرہ ہٹا کر دائے جانے پیچھے مر کے دیکھا آپ میں نماز کے دوران چیرہ مر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے چیرہ دائیں یا بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خاطر چیرہ پھر دیا نماز نہ ٹوٹی اور حضور کو دیکھا ورنہ اب ابو بگر صدیق کو حضور کہتے ابو بگر نماز ٹوٹ گئی مگر نہیں ٹوٹی اس لیے کہ ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا ارے بنگلور والو بنگلور والو نماز ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے کہ سامنے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا ادھر مر کے دیکھا تو کعبے کا کعبہ تھا کعبے کا کعبہ تھا حدیث کے بخاری اور مسلم بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اور چشمِ تصبر میں ابو بگر صدیق کے عشق کا منظر لائیے آئے کیسے تک رہے ہوگے کیسے مر کے دیکھا ہوگا حدیث بخاری مسلم متفق علیہ یہ لفظ کبھی نہ بھولی ہے یہ لفظ التا فتح فرآ رسول اللہ چیرہ پھیر لیا جب قبلہ سے چیرہ دائیں بائیں پھیر جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے اس لیے تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ چیرہ پھیرہ نماز ختم ہو گئی ارے ہم پھیرے تو ختم ہو جائے ابو بگر صدیق بھی پھیرے تو نماز ختم ہو جائے ایک شکل ہے وقت اگر پھیرے مصطفیٰ کھڑے ہو پھر نماز ختم نہ ہو فرآ رسول اللہ تو پھر حضور نے اشارہ کیا انمکس مکانک ابو بگر مسلح نہ چھوڑ پیچھے نہ آ وہ مسلح چھوڑنے لگے فرمایا نہیں قائم رہ نماز جاری رکھ سیدنا صدیق اکبر نے جب آقا کا حکم سنا ہاتھ اٹھا دیئے مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا دعا کر کے سنیے بنگلور والو سنو عشق کسے کہتے ہیں ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے عشق کیا ہے دعا کر دی شکر ادا کر دیا اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود پھر مسلح چھوڑ دیا باہر پیچھے آگیا اب مسلح خالی ہو گیا اب مسلح خالی ہے ایک علمہ ایسا آیا کہ ایمان بھی کوئی نہیں نماز پھر بھی جاری ہے اس لیے کہ اب سب حضور میں مشغول ہیں آئے 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 پہلے رب میں مشغول تھے پہلے خدا میں مشغول تھے اب مصطفیٰ میں مشغول ہیں کیا سمجھا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ارے کون سی توحید تم صدیق اکبر سے بھی بہتر توحید رکھتے ہو تم صحابہ کرام سے عالی توحید رکھتے ہو ہم سمجھیں ماذا اللہ استغفر اللہ کہ خیال آ جائے تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لئے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی ایسی نماز جائے بار میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہے یہ میرا مشرب ہے میرا مشرب ہے ایسی نمازیں عبادتیں جائے بار میں جو مصطفیٰ کے عجب سے خالی ہیں مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں ارے مجھ سے پوچھو تو ہماری تو نماز بھی مصطفیٰ کے عشق سے بوری ہوتی ہے حضور پھر آگے بڑھ گئے مسلح سنبھال دیا نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یا ابا بکرن ما مانا کان تسبتا از امرتک میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا مسلح نہ چھوڑنا پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا پھر مسلح چھوڑ کے آگئے اب عاشق کا جواب سنیے آئے آئے عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے عاشق اور ملہ کی سوچ میں فرق ہوتا ہے صدیق اکبر ملہ نہیں ہیں وہ عاشقوں کے عوام ہیں انہوں نے جواب دیا آقا آپ کا حکم بجا لیکن فقال ابو بکر ما کان لے ابن ابی قحافتہ انجسلی بین یدہ رسول اللہ حکم بجا لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھرے آگے کھرا ہو جائیں اب سنیے بات کو چکے ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں یہ تو عمل تھا یہ تو عمل تھا اب میں حضور کا حکم بتاتا ہوں اس حدیث پہ ختم کر دوں گا اب پورے جسم کان بنا لیں اور کانوں کو ہوش بنا لیں اور پھر جسم و جان سب کچھ کو جوش بنا لیں یہ عمل تھا صحابہ اکرام کا اب آقا علیہ السلام کا حکم سنیئے حکم خود اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے میں نے کوئی حدیث آپ کو بخاری سے باہر کی نہیں دی مسلم سے باہر کی نہیں دی ابو دعود تنوزی کی حدیثیں سیعہ سے باہر سے نہیں دی کوئی یہ نہ کہے کہ کمزور حدیثیں بتائیں گے حضرت ابو سعید بن مؤلہ روایت کرتے ہیں چونکہ پانچ منٹ ہیں میں نے خطاب کو ختم کرنا ہے پانچ منٹ رہ گئے ہیں اسی حدیث پر توجہ سے سنیئے حضرت ابو سعید بن مؤلہ روایت کرتے ہیں سی بخاری سنن ابی دعود مسند احمد بن حنبل نسائی سی بخاری کی کتاب تفسیر القرآن باب یا یهلزینا منستجیب للہ وللرسول حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستہ اور یہی واقعہ جو آگے آ رہا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ابو سعید بن مؤلہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آقا علیہ السلام پاس سے گزرے صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح آقا علیہ السلام کو کوئی کام تھا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اب حضور کا حکم بتا رہا ہوں کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے اور حکم اور فرمان کیا ہے نماز پڑھتے دیکھا آگے گئے تو آباز دی یا آبا سعید دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں گزرے اور آگے جا کے آباز دی یا آبا سعید بلایا حضور نے بلایا اَنَّ النَّبِيَ مَرَّ بَهِ وَهُوَ يُسَلِّي فَدَعَوْ فَقَال فَسَلَّئِتُ سُمَّتَئِتُهُ تو کہتے ہیں میں نماز میں تھا میں جواب نہ دیا میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کیا لبے کہ یا رسول اللہ اب حاضر ہوں فَقَالَ مَا مَنَا كَانْ تُجِبَنِي فرمایا ابو سعید سمجھ آئی بات کی حالتِ نماز میں جب تھے میں نے آباز دی تو اسی وقت میرے پاس کیوں نہیں آیا قَالَ كُنْتُوا اُسَلِّ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ عَلَمْ يَقُلِ اللَّهِ تُو نے نہیں سنا کہ خدا نے فرمایا ہے يَا يُحَلَّذِينَا مَنُسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُم کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے جس حال میں ہو لبیک کہ کر آ جایا کرو جب میں نے بلائیا تھا تو نماز کو وہیں چھوڑ کر میری پاس آ جانا چاہیے تھا اور سنیے امام ابن حضم امام ابن حضم اس حدیث کے تحت المحلہ میں لکھتے ہیں یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بولنا حرام کر دیا گیا تھا آپ حالتِ نماز میں سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے اس وجہ سے انہوں نے جواب نہ دیا امام ابن حضم لکھتے ہیں صدیث سے واضح ہوا کہ حالتِ نماز میں ہر ایک سے کلام کرنا حرام ہے بر مصطفیٰ سے کلام کرنا جائز ہے اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے اور دلیل دیتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اوپر سے کوئی آئے مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز چوٹ گئی آپ سلام کا جواب دے تو نماز ٹوٹ جائے اور تاجدارِ کائنات کی شان یہ ہے رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے امام امری حزم کہتے ہیں یہ حضور سے کلام کرنا ہے کسی اور سے کلام کرو تو نماز باطل ہوتی ہے حضور سے سلام اور کلام کرو تو نماز کامل ہوتی ہے اور یہی نکتہ اس کو امام آمدی نے الاحکام میں بھی بیان کیا اور اسی نکتے کو پھر دیگر آئیمہ نے بھی لیا امام ابن خزیمہ نے بیان کیا امام ابن جوزی نے بیان کیا امام تیبی نے جواب دیا بیان کیا اور وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب حضور پر سلام پڑے تو ہکایتاں نہ پڑے حج کی روایت کر کے نہ پڑے نماز نہیں ہوگی جب سلام پڑے تو آقا کو سامنے دل میں رکھے حاضر جانے اور حضور کی طرف توجہ کر کے پکار کے کہیں یا نبی آپ پر سلام ہو اور ایسے لوگ اس امت میں ہوئے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے روحانی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اس درجہ تک بھی کئی لوگ پہنچیں کہ جب حالت نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں یا نبی السلام علیک تو تھوڑی دیر چھپ کر جاتے ہیں خموش ہوتے ہیں خدا کی قسم میری بات سن رو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس سے آگے جملہ نہیں بولنا چاہتا اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا ایسے لوگ ہیں جب حضور پر سلام کرتے ہیں نماز میں تو انہیں حالت نماز میں مصطفیٰ کے سلام کا جواب آتا ہے جواب آتا ہے مصطفیٰ کا اس لیے